موسیقی حکومت بنجاب کی جانب سے عوام کی ریلیف کے لیے تعمیر کیا جانے والا مارڈل بازار کرپشن کی نظر ہو گیا پہلی بارش نے کرپشن کی کلی کھول دی مزشتہ ہونے والی بارش کی وجہ سے بارش کا پانی مارڈل بازار میں بنائے جانے والے سٹالوں میں جمع ہو گیا جس کی وجہ سے دکانداروں کو لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کی وجہ سے گہکوں اور دکانداروں کو شدید مشکلات کا سامنا سر یہ شیٹر ناکس لگو ہیں شیٹر ٹوٹنے سے اندر سارا پانی چلا گیا میرا سارا چینی چاوال دالیں سب جو برباد ہو گئی ہیں سب میں پانی چلا گیا جس سے سارے چیزوں کا اور بسکٹ وغیرہ جو چیزیں بھی نیچے پڑی تھی سب پہ بارش کے پانی کی وجہ سے سب کی سب خراب ہو گئی ہیں میرا انتظامیہ سے یہی مطالب ہے کہ یا تو ہمیں کوئی بند شیٹر لگا کے دیں اور اس کی سیفٹی کو جو ہے نا امپروو کریں ہمارا تک سارا چینی چاوال دالیں سب برباد ہو گئی ہیں تقریباً کوئی ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے کا نقصان ہوئے بھائی جن میں نے نا تقریباً میری دکان میں دو سے ڈھائی لاکھ روپے کا مال تھا جس میں سے ڈیڑھ لاکھ کا مال کل بھی میں لے کے آیا ہوں اس میں سے بس یہ دس پندرہ ہزار پر کا مال بچہ ہے باگ سارا ضائع ہو گئے اس میں اب یہ ہے کہ جیسے یہ پی ایم بی ایم سے ایک ازاد خود مختار ازادہ ہے ان کے اتنے وسائل تو ہیں کہ جس کا جتنا نقصان ہوئے یہ اس کا ازادہ تو کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ غریب آدمی ہے یہاں پہ اب یہ تو جن لوگ انہیں دکانے بنائی ہیں یا وہ جانتے ہیں خدا کی ذات جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے دکانے بنائی ہیں اور یہ ویسے بھی یہ دکانے تو نہیں کہہ سکتے کھوکھیں ہیں ایک قسم کے ٹھیک ہے انہوں نے ان کو کہا تھا کہ شیٹر دوسرے لگوا کے دے دیں یا کہ دوسرے شیٹر آپ کو نہیں لگوا کے دے سکتے ٹھیک ہے پھر ان کو یہ کہا تھا کہ شیڑ جو ہے نا کم از کم جو فرنٹ والا ہے وہ چھتوں کے لیول تک آپ ڈاؤن کر دیں کیونکہ ہمیں بتا تھا کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں ابھی یہاں پہ موسم کی صورتحال کیا ہوتی ہے یہاں پہ جب بھی بارش ہیں تو فان آتا ہے پھر یہی صورتحال ہوتی ہے یہ اس وقت کہتے ہیں کہ جنہیں ہمارے ادارے کی ایس او پی کے فلان چیز بھی خلاف ہے فلان چیز بھی خلاف ہے آپ اس طرح کی چھترن لگوا سکتے اس طرح کا چھترن لگوا سکتے اب آپ کے سامنے جو نقصان ہوا ہے کم از کم ہر دکان والے کہنا کم از کم ڈیر سے دو لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے اور اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں تقریباً ایک سو بیس دکانیں ہیں اس نے آپ دیکھ لیں کوئی کروڑا روپے میں بند ہے یہ نقصان تو پھر کرتے ہیں کہ بھی ہمارا جو ہے نقصان کا ضالہ کیا جائیں جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں ڈی سی صاحب وہ آئیں ٹھیک ہے باقی اس کو جو ہے نا پرمننٹ اس کا کوئی حل کر کے دیں اس میں کوئی ایسے حفاظ اقدامات ہوں اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر ایک طفان آئے جو دکاندار ہے وہ دوبارہ پھر زیرو سے شروع کرے اپنے کاروبار میں یہ تو ہمیں زیرو کر دیے ایک طفان نے پکڑ کے اور انتظامی ہے جو بے ہیسی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا ہمارے پاس پوچھنے کے لئے کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ طفانی بارش نے مرڈل بزار میں بھی تباہی مچا دی مرڈل بزار کی تمام دکانوں میں بارش کا پانی داخل مرڈل بزار میں پہلے کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے برابر تھا گارمنٹس جوتے کپڑے جرنل سٹور اور مختلف دکانوں میں بارش کے پانی سے سامان مکمل طور پر خراب ہو گیا کیمرہ مین ساری اماس کے ہمراہ عویس کمرگادی سوال نامہ نیٹورک بھک کر سوال نامہ نیٹورک سوال سے جواب تک